رات مقتولوں پر نوحہ کر کے رخصت ہوئی سورج سو کر اٹھ بیٹھا آنکھیں ملین ادھر ادھر دیکھا میدان کی طرف جھانکا لاشوں کے امبار تھے بے سر لاشے پڑے تھے کٹے ہوئے آزاب بکھرے ہوئے تھے ہوا کی ہچکیوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا تھا صف بندی کہاں ہو لڑائی کیسے شروع کی جائے یہ سوال تھا جو دونوں لشکروں کے لیے بائی سے پریشان نہیں تھا آخر فریقین اپنی اپنی لاشیں اٹھانے پر رضا مند ہو گیا اور تیزی سے یہ کام شروع ہو گیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہداء کی لاشیں اٹھوائیں مقام غریب پر پہنچائیں عورتوں اور بچوں کو تتفین پر لگایا زخمیوں کی مرہم پٹی کا حکم دیا اور پھر میدان میں آکر صفیں درست کی ایرانیوں نے بھی اپنی لاشیں تھکانے لگائیں رستم نے اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا ایران کے سپوتوں کل تم سے کچھ بن نہیں پڑا اتنے لشکر اور ہاتھیوں کی موجودگی میں تم عربوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ بڑی شرم کی بات ہے تمہاری پہلوانی اور شمشیرِ اسفہانی کی دھاک کیا ہوئی تمہارے بازوں کو کیا ہو گیا ابھی کل کی بات ہے کہ تم نے کیسرِ روم کو شکست دی ہے جو لاکھوں کی فوج کا مالک تھا آج یہ چند ہزار عرب تم سے نہیں دب سکے آج ہاتھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے ان کے لیے ہودج تیار کیے جا رہے ہیں آج تمہیں خود ہاتھیوں کا کردار ادا کرنا ہے کل کو بھول جاؤ آج کو اپناو بڑھو اور ان سہرانشینوں سے اپنے ملک کو بچاؤ ایران کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے سرداروں نے اپنے اپنی فوج کو اکسایا اشتیال دلایا سب نے مرنے مارنے کی قسم کھائی ایران کی عزت پر قربان ہو جانے کا عہد کیا عربوں کو ختم کر دینے کے حلف اٹھائے حملہ کی تیاری ہو رہی تھی کہ شان کی طرف سے غبار اٹھا اور اللہ اکبر کا نعرہ گنجا کاکہ بن عمر تمیمی ایک ہزار سوار کی جمعیت سے لشکر اسلام میں آمیلے ایرانی گھبرائے اور حملہ کر دیا دونوں لشکر آپس میں علج پڑے کاکہ نے اپنے ہزار سوار کے دست دستے کیے اور انہیں لشکر سے دور لے جا کر وقفہ وقفہ سے آنے کی ہدایت کی پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور بتایا کہ حضرت خلیفہ ثانی کے حکم سے حضرت ابو عبیدہ نے یہ کمک ارسال کی ہے حاشم کے ساتھ بھی پانچ ہزار سوار آ رہے ہیں خدا نے چاہا تو جنگ کا فیصلہ جلد ہو جائے گا حضرت سعید خوش ہوئے اور ان کے لئے دعا کی لڑائی ہو رہی تھی اگرچہ کاکا سفر کی تھکان سے چور تھے مگر مجاہدین کو لڑتے دیکھ کر اپنی تھکاوٹ بھول گئے فوراں بڑھے اور ایرانیوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا ایرانی اس طوفانی حملہ کی تاپ نہ لاکر پیچھے ہٹے اور نہر کے کنارے تک ہٹتے گئے کاکا دائیں بازو کو شکست دے کر پلٹا اور ایرانی کلپ پر حملہ کر دیا مارتا لطارتا رستم کے شامیانے تک جا پہنچا چاروں طرف سے ایرانی کا آقا پر پل پڑے پوشیر پھر پلٹا اور میدان میں آ کر للکارا کوئی ایرانی سردار ہے جو ایک مجاہد سے زور آزمائی کرے یہ للکار سن کر بہمن میدان میں نکلا سرطا پاغر کے آہن لوہے کا ستون زیرہ بکتر سے آ راستہ ہتھیاروں سے مسلح آتے ہی پکارا میں ہوں بہمن عربوں کا دشمن پلکی لڑائی میں عربوں کو قتل کرنے بھگانے اور فرات میں ڈبونے والا کاکا نے کہا اچھا ہوا کہ تم خود ہی آگئے ورنہ مجھے تمہیں ڈھوننا پڑتا آج میں اپنے بھائیوں کا انتقام لوں گا بہمن بہادر مغرور اور سرطا پا لوہے میں مستور تھا مگر کاکا بھی ایک ہزار بہادر کے برادر تھے دونوں بہادر اپنی اپنی طاقت اور سنونے ہر عباز مانے لگے بہمن نے مجاہد کے چند وار بچائے کاکا نے خدا کو یاد کیا نعرہ تکبیر لگایا تلوار کا ٹیڑا ہاتھ مارا اور بہمن کا سر کاٹ کر پھینک دیا اسلامی لشکر نے خوشی کا نعرہ لگایا مگر ایرانی لشکر کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گیا رستم نے یہ رنگ دیکھا تو حملہ عام کا حکم دے دیا دونوں لشکر مل گئے تلوار چلنے لگی زندگی موت سے بدلنے لگی ایرانی ہٹتے مگر سردار انہیں غیرت دلا کر ذرو جواہر کا لالچ دے کر پھر حملہ کرا دیتے کاکا اور آسن رضی اللہ عنہما دونوں بھائی شیروں کی طرح حملہ کرتے اور دشمن کو بھگا دیتے مگر ایرانی لشکر اتنا کثیر تھا کہ ایک سب ہٹتی تو دوسری بڑھاتی گمسان کا رن تھا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا ابو محسن سکفی قید خانہ میں پڑا تھا زندان کی سلافوں سے اس نے یہ رنگ دیکھا سپا سالار کی بی بی سے بولا خاتون محترم خدا کے لیے مجھے قید سے آزاد کر دو میں اپنے بھائیوں پر تلواریں برستی نہیں دیکھ سکتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندہ بچا تو خود بخود زندان میں آ جاؤں گا سلمہ رضی اللہ عنہ بہادروں کی قدردان تھیں وہ خود لڑائی میں شامل ہونے کے لیے بے قرار تھیں مگر خامد کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اس نے ابو محسن کو آزاد کر دیا اور ہتھیار بھی لا دیئے ابو محسن ہتھیار پہنے اسطبل میں گیا سپا سالار کے گھوڑے بلکا پر سوار ہوا اور میدان کی راہ لی گھوڑا دوڑایا شہباز کی طرح دشمنوں پر جھپتا مارتا کارتا گراتا خون بہاتا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اڑا پھرتا تھا جہاں دشمنوں کا زور دیکھتا وہیں پہنچ جاتا اور دم بھر میں ان کا شرازہ بھی کھیر دیتا کاکا اور آسم بھی اس شہ سوار کی لڑائی دیکھ کر اش اش کر اٹھے سپا سالار بھی فصیل سے دیکھ رہے تھے اپنے گھوڑے کو پہچانتے تھے ابو محسن کی لڑائی کا رنگ دیکھتے تھے مگر پھر انہیں یاد پڑتا کہ ابو محسن تو قید خانے میں ہے غرص شام تک دشمن میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اس دن ایرانیوں کی جو درگت بنی وہ قابل رحم تھی ہزاروں ایرانی کٹے ہوئے تھے میدان ان کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا شام نے دونوں لشکروں کو جدا جدا کیا محسن خاموشی سے آیا گھوڑا اسطبل میں باندھا اور زندان کی زینت بن گیا مجاہدین سے لے کر سپا سالار تک حیران تھے کہ یہ شخص کون تھا اکثر سمجھتے تھے کہ خدا نے مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی فرشتہ آدمی کے روپ میں بھیجا ہے دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپوں میں تھے اسلامی سردار سپا سالار کے پاس آئے لڑائی کی قیفیت بیان کی مگر شہ صوار مجاہد کا کچھ پتا نہ چل سکا خود سپا سالار حیران تھے کہ بی بی نے سپا سالار کو بلایا اور تمام واقعہ سنا دیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ اسی وقت زندان میں آئے ابو محسن کو گلے سے لگایا اور کہا میں ایسے جان سارے اسلام کو قید میں نہیں رکھ سکتا جس نے جان پر کھیل کر اسلام کو غالب کیا ہے ابو محسن نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسے شیر نہیں کہے گا تمام سردار ابو محسن سے مل کر خوش ہوئے اور اسے اپنے ساتھ کیمپ میں لے آئے مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں بشرت زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھیے گا اللہ حافظ